محسوس حضرین گالی گلوز کرنا یاد رکھیں ایک مسلمان کے اخلاق نہیں ہو سکتے بلکہ جو گالی کا حق رکھتے ہیں جن کو گالی دی جا سکتی ہے ان کو بھی گالی دینے سے اللہ تعالی نے منع کیا وَلَا تَصُبُوا الَّذِينَ اَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُوا اللَّهِ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ ابو جہل بن حشام نے اللہ کے نبی سے کہا تھا کہ تم ہمارے معبودانے بات ہمارے معبودانوں کو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہیں نہ چھوڑ دو ورنہ ہم تمہارے رب کو برا بھلا کہیں گے اللہ نے آیت نازل کی کہ وہ جن کی عبادت کرتے ہیں ان کو تم برا بھلا نہ کہو نتیجے میں وہ اللہ کو ظلمن بغیر علم کے برا بھلا کہ کر کہ اللہ کی اول لعنتوں کے مستحق ہو جائیں گے تو محسوس حضرین گالی گلوج غیر مسلمانوں کے بتوں کو بھی نہیں کی جاتی گالی گلوج غیر مسلمانوں کے نزدیک جو لوگ محترم ہوں جو لوگ معظم ہوں ان کو بھی گالی گلوج نہیں کی جاتی بلکہ گالی گلوج ایک بدترین صفت ہے بدترین اخلاق ہیں یہ کسی صورت کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ جس زبان سے وہ اللہ کا ذکر کرے جس زبان سے اللہ کے کلام کو پڑھے جس زبان سے اللہ کے قرآن مجید کے وہ تلاوت کرے اس زبان سے گالیابکے یہ کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا کسی مسلمان کے شائعنشان نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان سے غلط قسم کی الفاظ زبان سے نکالنے کا اپنے آپ کو عادی بنائے محسوس حضرین بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے زندہ تو دور کی بعد مردہ لوگوں کو بھی گالی دینے سے منع کیا ہے مردوں کو بھی برا بھلا نہ کہو عائشہ صدیق عردنہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے کسی آدمی کا جس کا انتقال ہو چکا تھا برا تذکرہ نکلا اس کے تعلق سے برا بھلا کہا گیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اذا ما تصاحبکم فدعوه اذا ما تصاحبکم فدعوه ولا تقعو فیه لا تذکرہ حلقاکم اللہ بخیر اللہ کے ربی نے کہا جب تم میں کسی کا کوئی ساتھی مر جائے تو اسے چھوڑ دو اسے چھوڑ دو لا تقعو فیه اس کو برا بھلا نہ کہو اس کے تعلق سے کچھ نہ کہو اور فرمایا لا تذکرہ حلقاکم اللہ بخیر تم میں سے جو انتقال کر چکے ہیں مر چکے ہیں ان کو برا بھلا نہ کہو ان سے غلط قسم کی باتیں ان کے تعلق سے نہ کہو بلکہ ایک اور حدیث میں اللہ کی ربی نے کہا لَا تَصُبُّ الْأَمْوَا تَفَدُعْذُ الْأَحْيَا کہ تم مردوں کو گالی دے کر زندوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ مردوں کو گالی دے کر زندوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ کسی مردے کو برا بھلا کہنے سے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے مردے کو برا بھلا کہنے سے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے تو تکلیف دینے سے اللہ کی ربی نے منع کیا گالی گلوز کرنے سے اللہ کی ربی نے منع کیا تو محسوس حاضرین گالی گلوز کسی صورت جائز نہیں ہے گالی گلوز کسی صورت جائز نہیں ہے بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے یہاں تک کہا لَا تُعُذُو مُسْلِمًا بِشَتْمِ کَافِر کسی کافر کو برا کہہ کر کے مسلمان کو تکلیف نہ دو جب پتا ہے کہ فلان کافر کو بلا کہیں گے تو مسلمان کو تکلیف ہوگی لَا تُعُذُو مُسْلِمًا بِکَافِر کہ کسی کافر کو برا بھلا کہہ کر کے کسی مسلمان کو تکلیف نہ دو تو محسوس حاضرین اس سے پرہیز کرنا بچنا چاہیے اب چھے جائے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو گالیاں دیں مسلمان بھائیوں کو گالیاں دیں محسوس حاضرین اللہ کے لئے سلام نے فرماتے ہیں سباب المسلم فسوق سباب المسلم فسوق مسلمان کو گالی دینا یہ فسق و فجور کی نشانی ہے انسان کے فاسق ہونے کی نشانی ہے گنہگار ہونے کی نشانی ہے بڑے افسوس کے ساتھ ہم اپنے دوستوں کو گالیوں کے ساتھ بات کرتے ہیں آپس میں باتشید گالیوں سے ہوتی ہے کیا الفاظ ہیں یہ کیا معنی ہے اس کے کیا مطلب ہے اس کا کیا اثر پڑے گا اس پہ آخرت کا کیا ہوگا اللہ کی ہاں حساب و کتاب کیا دیں گے قیامت کے دن نیکیاں اور برائیاں جب ایکسچینج ہوں گی تب یہ گالیاں نقصان دے ثابت ہوں گی انسان کو بڑا نقصان پہنچائیں گی تکیئے کلام ہم نے گالیاں بنا لی ہیں ہستے ہستے گالیاں دیتے ہیں جنہیں غور کرنے کا مقام ہے نبی کریم علیہ السلام نے کہا ساب المسلم مسلمان کو گالی گلوج کرنے والا ہلاکت کے بلکل قریب پہنچ چکا ہے مسلمان کو گالی دینے والا ہلاکت کے بلکل قریب پہنچ چکا ہے تو محسوس حاضرین ہلاکت کے قریب پہنچ نہ ہو تو زبان پہ گالیاں ہوتی ہیں اور یہ بھی یاد رکھیں نبی کریم علیہ السلام نے جو منافقین کے نشانیاں گنائیں ان میں سے ایک نشانی یہ بھی اللہ کریم علیہ السلام نے گنائی ہے کہ مسلمان منافق اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے باتچیت میں گالی گلوج کرے جھگڑے میں گالی گلوج کرے برا بھلا کہے یہ منافقت کی نشانی ہے یہ منافقت کی نشانی ہے تو محسوس حاضرین اپنی زبانوں کی حفاظت کریں اپنی زبانوں کی حفاظت کریں اپنی زبان کو پاک و صاف رکھیں زبان پر گالی گلوج نہ لائیں منافقانہ صفات سے اپنے آپ کی حفاظت کریں اور جو لوگ خاص طور پر نوجوان طبقہ ہو یا ہماری اپنی خواتین ہو یا بزرگ حضرات کیوں نہ ہو ان تمام کی ذمہ داری ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں زبان کو اپنے گھروں میں ہو بازاروں میں ہو یا جہاں بھی ہو زبان کی حفاظت بڑی ضروری ہے گالی گلوج بدترین اخلاق ہیں برا بھلا کہنا بدترین اخلاق ہیں اس سے اپنی زبان کو روکے رکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ زبان پر گالی گلوج ہو جس کے نتیجے میں زبان اللہ کے ذکر سے محروم ہو جائیں جس کے نتیجے میں زبان اللہ کے ذکر سے محروم ہو جائیں اللہ کی یاد سے محروم ہو جائیں اللہ کے کلام مجید کی تلاوت سے محروم ہو جائیں گالی گلوج ہمارے لئے کہیں نہوست نہ بن جائیں اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو گالیوں سے بچائے رکھیں بعض طبقات ایسے ہیں بعض ماحول ایسے لوگوں کے بنائے رکھے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ اس فیلڈ میں جیسے تجارت ہو یا مزدوری کے کام کرنے والے ہو یا لیبر طبقہ ہو جب تک ان سے گالی گلوز نہ کی جائے لوگ کام نہیں کرتے جب تک ان سے گالی گلوز نہ کیا جائے ہمارا کام نہیں نکلتا بڑی غلط بات ہے اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں وہ کام آپ کے حق میں لکھا ہو ہر حال میں ہوگا ہر حال میں ہو کے رہے گا اور اگر اللہ نے آپ کی تقدیر میں وہ کام نہ لکھا ہو چاہے آپ ہزار گالی بکلیں وہ کام آپ سے نہیں ہو سکتا آپ کے حق میں نہیں ہو سکتا بس امتحان اس بات کا ہے کہ اس کام کے کرانے کے لیے آپ کی زبان کا استعمال آپ کیسے کریں گے آپ کی زبان کا استعمال آپ کیسے کریں گے کسی کا گالی سن کر کے بات کو کر لینا کسی گالی کا سن کر کے کام کو کر لینا یہ جہاں اس کے لیے ایک آزمائش ہے وہی پر آپ کی زبان کے لیے آزمائش ہے اللہ آپ کی زبان کو جانچتا ہے اللہ آپ کی زبان کو جانچتا ہے دیکھنا چاہتا ہے کہ کہاں تک وہ شریعت کا پابند اپنی زبان کو رکھتا ہے گالی گلوز پہ آ جاتا ہے